شاہِ مردان روحِ ازدان قوتِ پروردگار لا فتح إلا علی لا صیف إلا ظلفِقار یا مولاتی یا فاطمت و اغیسینی سلوات پڑھنے باوازِ بلند اللہ حضرت و 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 اللہ حضرت اللہ حضرت و 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 الل مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معتر متحر منور في البیت والحرم سید العرب والعجم کیل فی شانه مکی المدنی الحاشمی القرشی عبل قاسم محمد والصلاة والسلام على احل بیت تیمین التاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على اعدائهم وغاسب حبوکهم ومنکر فضائلهم ومنکر ولاعیتهم اما بعد قال اللہ سبحانه تعالی في قلامه المجید والفرقانه الحمید وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان نفی خسر اللہ الذین قامنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر سلوات پڑھ دیجئے حضر دارانِ امامِ مظلومِ قرب بلا ماتم دارانِ حضرتِ ابل فضلِ الاباس برادرانِ ایمانی جو یہاں سامنے موجود ہے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے چودہ سو چالیس حجری ماہِ محرم کے اشرعِ اولا کی یہ دوسری نشست ہے جو آپ حضرات بارگاہِ چہردہ ماسومین میں سماعت فرما رہے ہیں کل ہم نے گفتگو کو جہاں روک دیا تھا کوشش رہے گی وہی سے آگے بات کو بڑھایا جائے جو مومنین آ رہے ہیں ان کے آکھیں چڑھ جانے کے لیے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے دو چار باتیں کر لیتا ہوں کہ اس قرآنِ ارض کے کونے کونے پر حسین کی عذاب اچھی ہوئی ہے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی ایسا ملک نہیں شہر نہیں جہاں حسین کے چاہنے والے حسین کا غم نہ منا رہے ہوں اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشتہار چھپتے ہیں اعلان ہوتے ہیں مجلسِ حسین ہے ہم نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ اشتہار چھپا ہو یا اعلان ہو رہا ہو کہ اس سال حضرت آدم علیہ السلام پر اشرا ہوگا فوجہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اشرا ہوگا ابراہیم کے نام پر مجلس ہوگی کسی نبی کے نام پر مجلس نہیں ہو رہی مجلس ہو رہی ہے تو حسین کے نام پر ہو رہی ہے اور یہ کمالِ ذاتِ حسین ہے کہ ذکرِ حسین جب ہوتا ہے اس میں اللہ سے لے کر تمام انبیاء کا ذکر شامل ہو جاتا ہے اللہ کا بھی ذکر اللہ کا بھی ذکر آ جاتا ہے انبیاء کا بھی ذکر آ جاتا ہے ولیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے ایسے ہی ہے نا یہ کمالِ حسین ہے کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو نبیوں کو آج پہچانتا کون مجھے فرمائی آپ نے یہ حسین کی وجہ سے ہے جو مسجدوں میں آزالے ہو رہی ہیں جو نمازے ہو رہی ہیں یہ حسین کا احسان ہے شریعت پر انسانیت پر اب جو جو شریعت کا پابند ہے اسے چاہیے کہ جہاں بھی حسین کی مجلس ہو رہی ہو وہ مجلس میں شرکت کر کے حسین کا شکریہ ادا کرے مزاد کی توجہ حاصل ہو گئی ہے اور آنے والے آتے رہیں گے جتنے آپ بیٹھیں قابل اعترام ہیں میرے لئے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا حسین کرم کا برستہ ہوا وہ بادل ہے جو برسنے کیلئے زمین نہیں دیکھتا ہائے 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں بھئی اتنی آسان سی بات تھی کو مشکل جملہ نہیں تھا حسین وہ کریم ہے جس کے کرم کے ساتھ شرط نہیں ہے جو بلا شرط کرم کرتا ہے اور اس کی دلیل میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلتا ہوں واقعات تو ویسے تین فرشتوں سے منصوب ہیں سلسائین گردائین لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ فطرس ہے جیسے بھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا منقبت اس میں پروں کا بھی ذکر ہوا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ فطرس ایک فرشتہ ہے جس نے یہ بات کہی تھی بیگر فرشتوں کے درمیان مم مسلی کون ہے جو مجھ جیسا ہو توجہ فرما رہے ہیں فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں جا کے گا پروردگار تجھے تکبر پسند نہیں اور یہ کہتا ہے فطرس کے میرے جیسا کون ہے توجہ کیجئے گا میرے جیسا کون ہے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں جوان میرا ساتھ دے میرے جیسا کون ہے میرے جیسا کون ہے اللہ نے عذاب دیا چھ ہزار سال تک زیرِ عطاب رہا ہائے ہائے چھ ہزار سال گزر گئے زیرِ عطاب رہا پر جلے ہوئے ہیں سزا ملی ہوئی ہے ان چھ ہزار سالوں میں فرشتے کے لیے یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ انبیاء آ رہے ہیں ایک ایک کر کے انبیاء آ رہے ہیں ولی آ رہے ہیں لیکن کسی کے دروازے پہ فطرس جاتا نہیں ہے آپ نے اگر میرے پہلا جملہ محفوظ رکھا ہوا ہے ذہن میں تو بات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی فطرس آئی حکیم شاہی جیسی کے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا حالانکہ دیگر انبیاء کی بات تو چھوڑ دیجئے خود حسین کے نانا بھی آئے فطرس نہیں آیا علی بھی آئے فطرس نہیں آیا حسن مولا بھی آئے فطرس نہیں آیا جانتا تھا کہ کریم یہ سارے ہیں لیکن ہر کریم کے کرم کے ساتھ شرط ہے جیسے ہی حسین آئے فطرس فوراں شفا لینے آ گیا کیونکہ جانتا تھا حسین وہ کریم ہے کہ جس کے کرم کی شرط کوئی نہیں ہے جس کے کرم کے ساتھ شرط کوئی نہیں ہے آ گیا فطرس توجہ میری جانب کیجئے گا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں کل بھی جو گفتگو ہوئی تھی مس ہوا کس سے حسین کے گہوارے سے اللہ کے رسول لگا جبریل اسے مس کرو حسین کے گہوارے سے اور شفا مل گئی گہوارے سے مس ہوتے ہی یا رسول اللہ حسین کا معصوم ہاتھی لگا دیتے فطرس کو چھ ہزار سال سے زیر اعتاب تھا بیچارے کا دل بہل جاتا توجہ ہے کہ نہیں آپ کی دل بہل جاتا تو عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے یہی جواب مل جائے علی والوں آگے آجے عمران بھائی عجب نہیں بارگاہ رسالت سے علی والوں کو یہ جواب مل جائے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ حسین کے گہوارے سے میں نے آسمانی فرشتے کو مس کر کے شفا دلوا کر تمہارے عقیدوں کو مضبوط کر دیا ہے کہ جب تم جلوسوں میں حسین کا تازیہ لے کے نکلو گے اور بیمار لو حسین کے تازیہ سے شفا مانگیں گے تو کوئی تم پہ اعتراض نہ کر سکے اللہ اکبر کوئی تم پہ اعتراض نہ کر سکے کہ بھائی یہ حسین وہ ہے کہ جس سے لکڑی بھی منصوب ہو جائے تو اس سے آسمانی فرشتوں کو شفا ملتی ہے ہم اور آپ کیا ہیں ہمیں تو سب کچھ ہی حسین سے منصوب جو چیزیں ہیں ان سے ملتی ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد میں باوان سے بلند آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں گی میں ذرا برابر بخل نہیں کروں گا پڑھنے میں باقی آپ کی دعائیں بھی ساتھ رہنی چاہیے حکیم سائی کہ طبیعت مکمل طور پر بحال ہو جائے والاسر اسر کی قسم کل ہم نے اسر کے معنی بیان کیے تھے کہ اسر سے کہیں معنی مشتق ہوتے ہیں کیونکہ عربی ایک غنی زبان ہے جس کے ایک لفظ کے کہیں معنی ہے اور ایک معنی کے لئے کہیں لفظ ہے ایسے ہی ہے نا اور اس پہ کلم بیس کرتے رہے اور اس کے بعد میں نے اس کی سنا میں جو تین تفسیریں معصون نے کی ہیں وہ بھی آپ کے حضور پیش کی تھی کہ معصون نے فرمایا اللہ نے اس اسر کی قسم کھائی ہے اس وقت کی قسم کھائی ہے کہ جس وقت تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا اللہ نے اس اسر کی قسم کھائی ہے کہ جس نمازِ اسر کو ادا کرتے ہوئے آپ کے مولا نے زکاة ادا کی تھی بل میں جنڈی سے گزر رہا ہوں اللہ نے اس اسر کی قسم کھائی ہے کہ جس اسر میں آشور میں میدانِ کربلا میں حسین نے لاکھوں سوچوں پہ اپنا قدم رکھ کے سجدہ ادا کیا تھا تو اللہ کہتا ہے مجھے اسر کی قسم ہے اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِ خُسْرِ تمام انسان بحیثیتِ جلد خسارے میں ہے توجہ کیجئے گا سیدھا میری طرف کس میں ہے نہیں خسارے میں اللہ اللہ زین آمنو سوائے علی والوں کے یہ میں کل بیان کر چکا ہوں سوائے ایمان والوں کے سوائے عملِ صالح کرنے والوں کے اور وَا تَوَاسُو بِلْحَقِ وَا تَوَاسُو بِسَبْرِ کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں وَا تَوَاسُو بِلْحَقِ یعنی هُوَا وِلَاہِيَتُ وَا امیرَ الْمُومِنِينَ وہ جو ایک دوسرے کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ زمانہ مکر جائے تم علی کی ولایت پہ قائم رہنا وَا تَوَاسُو بِسَبْرِ اور اس ولایت پہ صبر کرتے رہنا کیونکہ علی کی ولایت آسان بات نہیں ہے لوگوں سے گلہ نہ کیا کرے معصوم نے فرمایا سراتِ مستقیم سے گزارا جائے گا اور وہ پل کیسا ہے حکیم زائی بال سے زیادہ باری آنکھ سے زیادہ گرم تلوار سے زیادہ تیز جو سامنے بیٹھے تھے اس دور کے لوگوں نے پوچھا مولا گزرے گا کون اس سے توجہ نہیں فرمائی آپ نے کیا بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز آنکھ سے زیادہ گرم مسکرہ کے معصوم فرماتے تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے جہنت اور جہنم کے درمیان میں کوئی پل بنایا ہوا ہے جس سے لوگوں کو گزارے گا مولا پھر اس پل سے مطلب کیا ہے یہ سراتِ مستقیم سے مطلب کیا ہے کہا تم نے ہمارے بابا علی کا یہ خطبہ نہیں سنا جس میں وہ فرماتے ہیں اَنَسْسِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ سراتِ مُسْتَقِيمُ میں علی ہوں اس سراتِ مُسْتَقِيمُ سے مراد علی کی ولایت ہے جو ایسی ہے بال سے زیادہ باریخ ہے توجہ ہے زہبان مولا آپ کو عباد رکھے جو رات کے استحر بیٹھ کے علی کا ذکر سن رہے ہیں بس ایک آیت میں سامنے آگئی ہے اور آیت سورة النساء کی 119 نمبر آیت اس میں بھی خسارے کا ذکر ہوا ہے جیسے سورة الاسر میں ہوا آیت وَمَيَّتَ تَخِذِ الشَّيْطَانَ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَاسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ اللہ کہتا ہے کہ جس نے مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنایا ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ وہ کھلن 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 کھسارے کی زد میں ہے آیت آگئی وَمَيَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا آیت پہنچا دی دنیا تک ایک مرتبہ رسول دیکھنے لگے کوئی ہے نہیں جو آیت کی تفسیر پوچھے کوئی ہے نہیں جو آیت کی شرع پوچھے کوئی ہے نہیں جو آیت کی تعویل پوچھے کہ اللہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے وہ بدبخت کون ہوگا چاہیے کسی کو دو روپے کا خسارہ ہو رہا ہو تو وہ چکنہ ہو جاتا ہے اتنا بڑا بدبخت کون ہوگا جو شیطان کو ولی بنا کے اللہ کے سوا اوہ حقیقی زندگی کا خسارہ مول لے لے یہاں بندے دو روپے کا خسارہ برداشت نہیں کرتے تو اتنا بڑا خسارہ کون برداشت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بات سمجھے نہیں تھے لوگ اس لئے رسول کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی سائل پوچھے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے جب دیکھا نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دائیں بائیں نظر پھیرا کے رسول نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی نظر وہاں جا کے رکی جہاں اللہ کا چہرہ تشریف فرما ہے اللہ اکبر جہاں اللہ کا چہرہ تھا آپ کے اور میرے مولا علی بیچے ہوئے تھے ایک مرتبہ علی کو دیکھ کے فرمایا رسول اللہ نے یا علی اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے یا علی یومن تخضا ولی ین غیر کا فششیطان و ولی جہو من دون اللہ ہی اے علی جس نے بھی تجھ علی کے دشمن کو اپنا ولی بنایا بس اس کا ولی اللہ نہیں پھر شیطان ہے اللہ اکبر اس کا ولی اللہ نہیں شیطان ہے اس کا ولی شیطان ہے کس کا ولی شیطان ہے جس نے علی کے دشمن کو اپنا ولی مانا ہے علی والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اشارے سمجھ جاتے ہیں اشارے سمجھیں جس نے علی کو چھوڑ کے علی کے خیر کو علی کے خیر کو اپنا ولی بنا لیا ہے بس اس کا ولی پھر شیطان ہے یعنی رسول کی اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ بھی ولی اسی کا ہوتا ہے جس کا ولی علی مولا ہوتا اللہ اکمہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں جس کا ولی اللہ ہو اللہ بھی اسی کا ولی جس کا ولی علی ہو بس یہی کچھ آپ چھڑ گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں یہی کچھ موقع بھی ہے مناظبت بھی ہے مربوط بھی ہے یہی کچھ سفیر حسینی نے اللہ اکمہ مسلم بن عقیل نے بتایا ہے لئین ابن زیاد کے درباروں میں سرکار مسلم نے فرمایا کہ میں اس قوم سے پناہ مانتا ہوں جس نے اللہ کے کلام کو پسے پشت ڈال دیا اور شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے زندہ بات مولا آپ کو سلامت رکھیں اور یہ سرکاریں مسلم جو ہیں جنہیں مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا سفیر کون ہوتا ہے جو جس کا سفیر بن کے جاتا ہے جس ذات کا ابھی تو ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں آج کل آپ یہ لفظ سنتے ہیں مسلم حسین کے سفیر بن کے گئے ہیں اب مسلم حسین کا تارف ویسا ہی کرائیں گے اللہ اکبر جیسے اللہ نے فضائل انہیں عطا کیے ہیں تارف کروانے والا کوئی غیر نہیں سفیر حسینی ہے اور تارف کروانے والا وہ ہے جس کے لئے خود حسین نے لکھ کر کوفے والوں کے لئے بھیجا اے کوفے والوں یہ نہ سوچنا کہ میں نے کسی اہر غیر کو تمہارے یہاں بھیجا ہے بلکہ میں تمہیں اس کو تمہارے یہاں بھیج رہا ہوں جو میری اہل بیت میں افضل ہے اور میری اعتماد کی جگہ پر ہے جملہ کہوں جو مولا نے خط میں لکھا ہے کہا کہ میں جس مسلم کو اپنا سفیر بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے میں سوچنا نہیں کیونکہ جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سمجھ لے اس نے حسین کی بیعت کی ہے اللہ اکبر سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بھاوات صحیح تھکے تو نہیں ہیں میں بھی پورا دن آپ کی طرح آزاداری میں عبادت میں وسروف ہوتا ہوں فرقی ہوتا ہے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں تو میرا تھکنا تو زیادہ بنتا ہے لیکن آپ نے میرا ساتھ دیتے رہنا ہے طبیعت کیلئے دعا بھی کرتے رہنا ہے ایک سلوات اور پڑھیں محمد والے محمد جب مسلم پہنچے کوفہ کوفے کی جامعہ مسجد میں ایک سفیر حسینی نے خطبہ دیا ہے دل چاہ رہا ہے آپ کا تو آپ کی حوالے کر دیتا ہوں ایک خطبہ دیا اور خطبہ دیا بھی تیس ہزار سامعین کے سامنے تیس ہزار کا مجمع تھا مسلم کے سامنے اور اتنے بڑے سپیکر مائک نہیں لگے ہوئے تھے روبہ ہاشمیہ کی طرح مسلم کی آواز گھونج رہی تھی مسلم اٹھے اور اٹھ کے چاروں طرف نگا پھرائی تیس ہزار کے مجمع کو دیکھا ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر دیکھا ایک ایک کے دل میں چھاک کر دیکھا کہ کہاں کیا اُبل رہا ہے کہاں کیا پک رہا ہے بس ایسے عالم میں مسلم بلند ہوئے اور ایک خطبہ دیا جس خطبے کے بارے میں کتابوں میں لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے ایسا فسی جو پلی خطبہ تھا کہ اس خطبے کے اختتام پر ہی تیس ہزار میں سے اٹھارہ ہزار ہاتھ بیت وقت آگے بیت کے لئے پڑے تو پھر خود سوچئے وہ خطبہ کتنا فسی و بلی ہوگا مسلم بلند ہوئے اور خطبہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلا محمدن وعلی جل دلیل لذاتہی و اکامہما و مکامہو فی سائر بریتہی فجعلا اہدہما و روحہو والآخر نفسہو فجعلا الاول منہما تاجل مشیت ہی و ثانیہ سیفل ارادت ہی و کانا سیدن الاکبر یدکو ان اللہ وللہ و باللہ و سیدن الاسر رکانا یفعل انہو ولہو ولہ مہی و فمازا تاہرین تیبین انداللہ و لیس لہم اليوم وارثن علا وجہ الحرج سوال حسین من حسین کلیم القرآن المناجیب الرحمن قاسم کل خید حلیف بالایمان المفروض و تاتہو علا الجنن والعنس والوحش و دہرین فاکلو اہل الکوفتی لو تستیعو اتاکلو اترکتم ابی عباب دللہ مصباح السلات و نور المحراب و خلاصة الوجود و تفسیر الكتاب حلیس سبیل الخمر و سلسبیل و شامع العالی ملالغمانی المناجیلہ و جبرائی ہاں انا ارسلتو فیکم سفیر و کنتو فیکم دائی الہ بیت اللہ فمشو اسرہ غبار فرس ابی عبد اللہ تسل الجنت توجہ فرمانے سامین محترم میرے استاذ محترم رئیس الخطبہ سلطان العلماء کہتے ہیں خطبہ پڑو تمہاری مرضی اشرہ پڑو تمہاری مرضی اور آج اشرے کی دوسری مجلس ہے ابھی اشرہ باقی ہے توجہ ہے کہ نہیں اور دوسری دن آپ خطبہ سن رہے ہیں اور اس دلچسپی سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ خطبات ہم شامل کرتے رہیں گے پھر توجہ میرے ساتھ آپ نے رکھنی ہے شروع کریں خطبہ سرکار مسلم فرما رہے ہیں سفیر حسینی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے جس کے پاس سند حسینیہ ہے کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم کہتے ہیں میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے میں نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے اللہ نے محمد علی کو بنایا ہی اس لیے کہ اپنی ذات پر صحیح دلیل دے سکے کیوں کیونکہ اس نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ میں کسی عالم میں سامنے آیا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک سنیں گے یا میں کہیں آنکہ تم سے ملوں گا یا پھر کسی دن محشر میں میں تم سے ملوں گا وہ تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں نہ وہ ہاتھ ملا سکتا ہے آ کے نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں ہواس خمسہ میں وہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر جب وہ کہے گا کہ میں رازق ہوں میں رزق باٹتا ہوں ہائے 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 توجہ کی جائے گا تو دنیا والے تو پوچھیں گے ہمارے دروازے میں تو نہیں آیا تھا سالن روٹی لے کے توجہ کیجئے گا جب وہ کہے گا میں شکم مادر میں تصویریں بناتا ہوں تو لوگ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا بناتے ہوئے جب وہ کہیں گا کہ میں زندگی اور موت باٹتا ہو تو لوگ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا باٹتے ہوئے اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر تلین بنا کے بھیجائی اس لیے کہ جب کوئی پوچھے تُو رسک باٹتا ہے تو کیسے باٹتا ہے تو اللہ کہے محمد اور علی کو دیکھو جب وہ کہے کہ تو شکم مادر میں تصویریں بناتا ہے تو کیسے وہ کہے محمد اور علی کو دیکھو حیات اور موت باتتا ہے تو کیسے وہ کہے گا محمد اور علی کو دیکھو اور پھر چلے لطلے جملے کا اللہ ہے دعویٰ یہ ہے دلیلیں مجھے مانگ کیجئے گا میں ایک ناکس انسان ہوں کا مل ملتی ہو سکتی ہے میں نے اشارہ غلط کیا بلا تجلیل سمجھانے کے لیے اللہ ہے دعویٰ یہ ہے دلیلیں توجہ نہیں فرمائیے آپ نے اور دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو معنی اس وقت جاتا ہے جب دلیل ہو توجہ فرمائیے گا تو پھر اللہ جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیلوں کا ہونا ضروری آپ کے حیدر حیدر پہ ایک اور جمعہ جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل کا ہونا ضروری جیسا دعویٰ ہو ہائے 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 وجہ نہیں فرمائیے آپ نے خدا جانے آپ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آرام سے ذلیق آئے میں خود لطف لیتا ہوں اس کا جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہونا چاہیے جب تک دعویٰ رہے تب تک دلیل کو رہنا چاہیے تو اس نے اپنی دلیل بنا کے بیجا واقامہ ہم مقامہ ہو فسائرِ بریجتِ ہی اور ان دونوں کو اپنے قائم مقام کی جگہ بٹھایا قائم مقام کی جگہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو آگئی ہے نا بھئی پہلی لوگوں کو سیاست کا پتہ نہیں ہوتا تھا تبدیلی میں یہ ہوا کہ بچے بچے کو تھوڑی سی آگائی ہو گئی تو قائم مقام کا ملکوں سے پتہ چلتا ہے کسی ملک کا صدر کسی دوسرے ملک کے دور پہ جائے تو پیچھے اپنی جو امور ہے ان کے اوپر کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے اسے قائم مقام کہتے ہیں توجہ فرمائے آپ نے کے لئے وہ تو نظر آیا ہی نہیں ہے ہائے ہائے وہ تو غائب ہی غائب ہے اس کا بدل بن کے جو ظاہر ہوئے ہیں وہ اس کے قائم مقام ہے فجا علا اہدہما روحہو والآخر نفسہو ان میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا ایک کو اپنا کیا بنایا سائی نفس بنایا ایک کو روح بنایا میں رکا اس لئے ہوں کہ کچھ گزر رہا ہے میرے سامنے سے اور اگر آپ کی توجہ اور طبیعت رہی وقت کو نہ دیکھئے گا میں بھی یہیں آپ بھی یہیں چیئے سائی ایک کو اپنی روح بنایا ایک کو اپنا نفس بنایا ایک روح اللہ ہے ایک نفس اللہ ہے اب میں نہیں کہتا سائنس دانوں سے پوچھئے یا مولویوں سے پوچھئے کسی سے تو پوچھئے جا کے کہ روح کا کام کیا ہے نفس کرتا کیا ہے مازا تفعلو روح و مازا تفعلو نفس تو آپ کو سائنس دان بھی یہی جواب دیں گے علماء کرام بھی یہی جواب دیں گے اگر روح نہ ہو تو زندگی نہیں رہتی ہے اگر نفس نہ ہو تو چاہت نہیں ہوتی خواہش نہیں ہوتی ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا ہے ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا ہے اللہ جانے آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں اور میں تو پرواز کر چکا ہوں آپ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا ایک کو اپنا نفس بنایا تو پھر میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جب ایک روح اللہ ہے ایک نفس اللہ ہے تو پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر محمد نہ ہوتے توہید کچھ چاہتی نہیں اگر علی نہ ہوتے توہید زندہ ہی نہ رہے ایک کو روح بنایا ہے ایک کو نفس بنایا ہے اور پھر ایک کو اپنے مشیط کا تاج پہنایا ہے ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا ہے ایک کو روح بنایا ہے ایک کو مشیط کا تاج بنایا ایک کو ارادے کی تلوار بنایا وَقَانَ السَّيِّدُ الْاَكْبَرُ يَنْتَقُ عَنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَسَيِّدُ الْاَسْبَرُ قَانَ يَفْعَلُوا عَنْهُ وَلَا هُوَ بِهِ فرمایا کہ وہ جو ہمارا بڑا سید تھا جسے اس نے مشیط کا تاج بنایا تھا یہ مسلم بتا رہے ہیں وہ جو ہمارا بڑا سید تھا یعنی یہ محمد جسے مشیط کا تاج بنایا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے کبھی کلام کیا ہی نہیں ہے وہ تو وحی بولتا تھا جو وحی بولتی اے اللہ اکبر وہ تو وحی بولتا تھا جو وحی بولتی تھی وَوَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ جُوْحَا جس نے وحی بولا جو وحی بولی اور وہ بولتا کیسے تھا وَمَا يَنْتَقُ عَنِ اللَّهِ وَبِ اللَّهِ وَلِلَّهِ لطف لیجئے گا جملے ہیں سرکار مسلم کے خطبے کے اس نے اپنی طرف سے کلام کیا ہی نہیں وہ جب بھی بولتا تھا اللہ کی طرف سے بولتا تھا اللہ کے لیے بولتا تھا اللہ کے ساتھ بولتا تھا بیدار مجمع ہے بھائی یہ جو لیٹھے ہیں میں سمجھ گئے آپ زور پہ نہیں ہرفان پہ بولتے ہیں اللہ کے ساتھ بولتا تھا اور وہ جو چھوٹا یعنی محمد سے جو چھوٹا سید تھا ہمارا اس نے اپنی طرف سے کبھی کچھ کیا ہی نہیں وہ جب بھی کرتا تھا اللہ کے لیے کرتا تھا اللہ کی طرف سے کرتا تھا اللہ کے ساتھ کرتا تھا آج سمجھ میں آیا جب مسلم کے خطبے کا یہ جملہ سنا کہ ایک جنگ تاریخ میں ایسی ہوئی تھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی مسلمان ڈر رہے تھے وہاں تعداد زیادہ تھی علی نے لڑا اور ایسے لڑے کہ سب پھاک گئے اور بوراً سے آیت آئی آج اللہ کیسا لڑا ہے حیث حیث سمجھ توجہ فرمایے آپ اب خطبے نے کروٹ لی مسلم کی لیکن اس سے پہلے میں جملوں کو سمجھا دوں اچھی طریقے سے تاکہ آپ اگلے جملے کا بھرپور لطف بھی لیں اور ایمان کی میراج بھی کریں توجہ کیجئے گا دونوں کو اپنے جات پر دلیل بنایا دونوں کو قائم مقام بنایا ایک کو مشیجت کا تاج بنایا ایک کو ارادے کی تلوار بنایا ایک کو روح بنایا ایک کو نفس بنایا ایک بولتا اس کے لئے تھا ایک کرتا اس کے لئے تھا کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں نہیں نہیں رسول فرماتے اناوہ علی من نور واحد پروردگارہ جب ہیں نور واحد تو یہ ڈیونٹیاں الگ الگ کیوں کی تو نے اچھا یہ بتا الگ کب کیا تو نے توجہ نہیں فرمائے آپ دل چاہ رہا ہے آپ میں ایک جملہ دوں ایک عالم تھا جب عالم بھی نہیں تھا وجہ فرمائیے گا ایک عالم گزرا ہے محمد بھائی جب عالم بھی نہیں تھا حکیم صاحب کچھ نہیں تھا نہ حکمت تھی نہ علم تھا نہ مدرسے تھے کچھ بھی تو نہیں تھا نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج جب چاند سورج ہی نہیں تھا گردشِ لیلو نہار ہی نہیں تھی تو وقت ہی نہیں بنا تھا وقت بھی نہیں تھا کوئی مکان بھی نہیں تھا بس وہی وہ تھا وہی وہ جو تھا اس وہ نے ہوا کو اردو میں وہ کہتے ہیں اس وہ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی آپ میں اس نے اپنے نور کی گہرائی سے نور کو سادر کیا ایک نور وہ تھا جس نے سادر کیا ایک بنانے والا ایک بننے والا جو بننے والا تھا کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں تو جو بننے والا تھا وہ بھی لا مکان بنا تھا ہائے 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 توجہ نہیں کیا آپ نے کیونکہ مکان تو تھا ہی نہیں ٹائم تو تھا ہی نہیں تو بننے والا لا زمان بھی بنا تھا کسی سے مل کے نہیں بنا تھا اس لئے لا شریک بنا تھا ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس بنانے والے نے دیکھا کہ یہ ہو بہو میرے نور سے سادر ہوا ہے اوجہ کیجئے گا لا مکان بھی یہ ہے لا زمان بھی یہ ہے بنانے والے نے بننے والے سے کہا ساری صفتیں میری تو رکھ لے سارے نام میرے تو رکھ لے لیکن بننے والے مجھے اپنا شریک پسند نہیں ہے کل کو جب اعلان ہوگا کل ہو واللہ ہو آہد تو لوگ تو تجھے دیکھیں گے سامنے تو میں نے آنا نہیں ہے اس لئے اس نے کہا مجھے سب پسند ہے اپنا شریک پسند نہیں ہے تو پھر ہوا کیا قسم اللہ تعالیٰ بن نور نصفید اللہ نے اس نور کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے محمد بنایا ایک سے علی بنا کے کہا میرے محبوب تیرا شریک ظاہر ہو گیا میں لا شریک ہیدر 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 نارے ہیدری تیرا شریک ظاہر ہو گیا بس وہیں سوئی ایک کو مشیر کا تاج بنایا ایک کو ارادے کی تلوار بنایا بڑی داتھ دے رہا کبالا آپ کو سلامت رکھے اور میرا مزہج یہ ہے میں دات پہ نہیں چلتا میں ذکر پہ چل رہا ہوتا ہوں بس یہاں وہاں کی باتیں وہی آتی نہیں کرنا تو چلتے چلے چلتے ہیں آپ کی توجہ میں ساتھ رہنا چاہئے بس ایک کو مشیر کا تاج ایک کو ارادے کی تلوار بنایا ایک کو روح بنایا ایک کو نفس بنایا ایک بولتا اس کے لیے ہے ایک کرتا اس کے لیے ہے دونوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ اب مسلم فرماتے فَمَازَ تَحْرَيْنِ تَيَّبَيْنِ رَازِيْنِ انْتَ اللَّهِ وہ دونوں پاکیزہ تَعْتِيب اتیب تاہر اتھر سید اس کائنات سے اندیتِ پروردگار میں واپس لوٹ گئے وَمَازَ عَلَيْسَلَهُمَ الْيَوْمَ وَارِسُ الْعَلَىٰ وَجْهِنْ سِوَ الْحُسَيْنِ اور آج اس پوری روح کائنات پر کوخ ہے والا ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے میں نے پیچھے آپ کو عالموں سے بھی پہلے لے گیا تھا کسی لیے لے گیا تھا کہ وہ جو نور جدا ہوئے تھے آئے 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 اللہ بھی ایک ہے اور چودہ میں حسین بھی ہے اللہ اکبر پھر مسلم فرماتے ہیں کہ میں جس حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں وہ حسین کون ہے من حسین قلیم القرآن المناجیب الرحمن حلیف الایمان قاسم کل خیر مسلم کہتے ہیں میں اس حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں اور اس حسین کی طرف تمہیں بولا رہا ہوں کہ جو حسین قرآن سے گفتگو کرتا ہے اللہ اکبر قرآن سے گفتگو آپ شاید تھک گئے ہیں قرآن سے گفتگو کرتا ہے المناجیب الرحمن اور جس سے خود رحمن سرگوشیاں کرتا ہے جس سے خود رحمن سرگوشی کرتا ہے حلیف بالایمان جو ایمان کا حلیف ہے ایمان کیا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے قاسم کل خیر اور میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں موفے والوں کہ جو حسین ہر خیر کا تقسیم کرنے پالا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے پاس خیر ہی خیر ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ شر ہے ہر خیر جو اللہ کے پاس ہے اسے تقسیم حسین کرتا ہے اب گھر جا کے سوچئے گا خیر ہے کیا کیا اولاد خیر ہیں تو تقسیم حسین کرتا ہے رزق خیر ہیں تو تقسیم حسین کرتا ہے حیات خیر ہیں تو تقسیم حسین کرتا ہے توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہی اور پھر فرماتے ہیں میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی اطاعت صرف زمین والوں پر واجب نہیں جیسے زمین والوں پر واجب ہے ویسے اس زمین کے نیچے بسنے والوں پر بھی واجب ہے ویسے ہی جانوروں پر بھی واجب ہے ویسے ہی حیوانات پر بھی واجب ہے اور ویسے ہی آسمان والوں پر بھی واجب ہے اور صرف آسمانوں پر والوں پر نہیں تمام ملائکہ کے سردار جبرائیل پر بھی ویسے ہی واجب ویسے ہی جبرائیل پر بھی واجب ہے اسی لیے تو جب احرام توڑے مولا حسین نے فضائل پڑھ رہا ہوں احرام توڑے میرے مولا آسمان کے دروازے کھل گئے احرام توڑنے کے لیے صرف قدم پیچھے رکھنا ہوتا ہے بڑھتا ہوا قدم حسین نے پیچھے رکھا احرام توڑ گئے آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور فضا سما خلا فرشتوں کی فوجوں سے بھر گیا اللہ اکبر اور فرشتوں نے کہا یبنا رسول اللہ عمر دیجئے ابھی یزید اور یزیدیت سے کائنات کو پاک کر دیتے ہیں ابھی اس دنیا کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں جو ہے نا تھک دو نہیں رہے خدا رہا میرا ساتھ دے بیدار ہو کے سنے ابھی دنیا کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور تو کسی سے کچھ کہا نہیں حسین نے ان سے کیا کہیں جو حسین کے گہبارے سے بس ہو کے شفائے لے رہے ہیں جبریل کو مخاطب کر کے میرے مولا نے کہا اے جبریل وہ تو سردار ہے ان سب کا تم کیوں آئے ہو کہا لے نسرتے کا اے رسول اللہ کی بیٹے آپ کی نسرت کے لیے آیا ہو نسرت کا لفظانہ تھا مسکرہ کہ میرے مولا حسین نے فرمایا جبریل تو میری نسرت کرے گا اس خیال سے کہ جب مسلمانوں کا لشکر کم تھا تو میری نانا کی نسرت کے لیے فرشتے فوجی بن کے آ جاتے تھے لیکن تو جانتا نہیں میں حسین ہوں میں تو اللہ کا ناصر ہوں میں تو اس کی نسرت کے لیے نکلا ہوں میں اللہ کا ناصر ہوں سائیوان محترم تھک تو نہیں گئے میں اللہ کا ناصر ہوں اور ہوا کیا تھا معاملہ کیونکہ موقع ہے سن لیجئے یزید نے تین گروہ بیجے تھے تین گروہ پہلا گروہ کو سمجھایا کہ کعبے میں جائنا حسین حج پڑھنے آئیں گے حسین کے ساتھ حاشمی جوان ہوں گے ابباس ہوں گے حاشمی جوان ہوں گے حسین حج پڑھیں گے تو تم اس رش میں موقع دیکھ کے حسین کو قتل کر دینا مسائل کی منزل پہ نہیں آئی میں تھوڑا سا پر ساتھ دیجئے حسین کو قتل کر دینا اس گروہ کو بیج کے دوسرے گروہ کو علیدگی میں بلا کے سمجھایا والوں کو مار دینا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ قاتل کون ہے پھر ایک گروہ کو بلا کے سمجھایا تم وہاں شور مچا دینا بھگدر مچا دینا کہ جس کعبے کی سہن میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں ہے حج ساکت ہو گیا آج کے بعد حج ختم ہو گیا توجہ فرما رہے کے نہیں اب جملہ یہاں میرے استاد محترم کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا حکمت ہے شہنشاہ حسین کی کہ جس کا ایک قدم پیچھے رکھ کے یزید کی ساری سازجوں کو دہس دہس کر دیا جملہ ان کا یہ ہے کہ جس کا ہٹتا ہوا قدم یہ ہو اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا اگلا جملہ میرا ہے جس کا ہٹتا ہوا قدم یہ تھا کہ آج حج پہ تیس لاگ لوگ ہوتے ہیں اور بڑھتا ہوا قدم یہ ہے کربلا میں کروڑوں زائر ہوتے ہیں ہیڈر 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 نارے ہیڈری فاقلو اہل کوفتی لو تستیو انتا قلو اترکتم ابی عباب دللائے اے کوفے والا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ سمجھ جائے اے کوفے والا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے مسلم کہہ رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی آپ تمہارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے توجہ فرمائیے کیا ہو گیا ہے اس کو چھوڑ رہے ہو مصباح السلات ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسیر الكتاب اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے آئے آئے نگری صاحب آپ سے داد چاہتا تھا میں سے جو نماز کا چراغ ہے مصباح السلات جو نماز کا چراغ ہے ونور المحراب ہے جو محراب کا نور ہے وتفسیر الكتاب ہے جو پوری کتاب کی تفسیر ہے وخلاصة الوجود ہے آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کے وجود کا جو خلاصہ ہے اس حسین کو چھوڑ رہے ہو اور چھوڑ کس کے لیے رہے ہو لشار بالخمور ہے واللعب القلاب ہے اس یزید ملعون کے لیے کہ جو ہر قسم کی شرابیں پیتا ہے اور تم ہلانے والے جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے توجہ فرمائے اشارہ سمجھے میرے تھک گئے تو میں ایک روک دیتا ہوں کوئی واقعہ شروع کر دیتا ہے اس حسین کو چھوڑ رہے ہو وہ بھی اس ملعون کے لیے کہ جو تم ہلانے والے جانوروں سے کھیلتا ہے ہر قسم کی شرابیں پیتا ہے حل یستوی الخمر وصل سبیلو جو کبھی سوچا ہے کہاں شراب اور کہاں کوسر کا پانی آئے 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 توجہ نہیں فرمائے آپ اب اس کا ترجمہ میں اشارے میں کروں گا کیونکہ تقدس ممبر بھی ہے سمجھنا آپ نے ہے کہا اس یزید کے پیچھے لگ گئے ہو حسین کو چھوڑ دیا اس یزید کے لیے ایک طرف وہ حسین ہے جو اللہ کے نور سے مشتق ہوا ہے دوسری طرف تمہارا وہ یزید ہے جو گندے پانی سے پیدا ہوا ہے ہائے 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 جو گندے پانی کی خلقت ہے اس یزید کے لیے تم حسین کو چھوڑ رہے ہو السامیل اغانی من الغوانی والسامیل مناجیلہ الجبرائیل کہاں وہ تمہارا یزید ہے جو بازاری عورتوں کے گیت پر آنکھیں بند کر کے سوتا ہے اور کہاں میرا مولا حسین ہے مسلم کہہ رہے ہیں کہ جس کے گہوارے کی دور جبرائیل ہلاتا ہے ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں ہاں انا ارسلت فیکم سفیر ہاں میں اسی حسین کا سفیر بند کے تمہارے درمیان آیا ہوں اب جملہ سنیے گا اور جملے کا حق ادا کیجئے گا مجھے بھلی داد نہ دیجئے گا لیکن خطبہ مسلم کو بے داد نہ کیجئے گا توجہ فرمائیے گا میں تمہارے درمیان اسی عظیم حسین کا سفیر بند کے آیا ہوں وَكُنْتُ فِيقُمْ دَعِيَدْ اِلَا بَيْتِ اللَّهِ اور اے خوشے والو میں تمہیں کسی عام بیعت کی طرف نہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں میں تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں ابھی میرا بھائی منقبت پڑھ رہا تھا آپ سے پہلے وہ کہہ رہا تھا نا کہ جنت کا راستہ ہے ذکرے ہوتا ہے میں مسلم کیا کہہ رہے ہیں یہ سنئے مسلم کہتے ہیں اے کوفے والو جس جنت کے لیے تم اتنے عامال کرتے ہو توجہ کی جائے گا میں کہہ رہا ہوں بھئی یہ عامال کس لیے ہے کہ جنت چلے جائے اچھی بات عامال کرنے چاہیے میں کب انکار کر رہا ہوں بھئی عامال بھی تو آل محمد نے ہی بتایا ہے اب وہ الگ بات ہے کہ امام رضا نے ابباسی ملول کے دربار میں کہا تھا ملول جو اللہ تجھے عامال بتانے نہیں آیا وہ حساب کتاب لینے بھی نہیں آئے گا عامال بھی ہم بتاتے ہیں حساب لینے والے بھی ہم زندہ بات عامال بھی ہم بتائیں زندہ بات زندہ بات حساب بھی ہم زندہ بات آخر تک جس جنت کے لئے مسلم کہہ رہے ہیں اتنی محنت مشکت کرتے ہو اسی جنت کو یوں گواہ رہے ہو مسلم کہتے ہیں خمشو عصرہ غبار فرسے ابھی عبداللہ ہے مسلم کہتے ہیں حسین کے پیچھے نہیں حسین کے رہوار کے سموں سے اڑنے والی خات کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ جنت بہدید اللہ اکبر زندہ بات کیا کہا مولا آپ کو سلامت رکھے حسین کے رہوار کے رہوار کے ان کے تو رہوار سمجھ نہیں آ رہے ہیں ان کے تو جانوروں کے فضائل ابھی تک سمجھ نہیں آئے دنیا کو میں نے موضوع تو رکھا ہے تاثیرِ حُبِ علی لیکن میں نے سوچا اور ایک موسم نے مجھے کہا کہ ان کے جانوروں کی محبت کی تاثیر اتنی ہے ہائے 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 توجہ کیجئے گا ان کی محبت کی تاثیر کیا ہوگی یہی مسلم ہے اور جب جنگ ہوئی کتابوں میں لکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ابن اشد کے ساتھ الفرجل من فرسان اہل القوفہ ہزار سپاہی بھیجے مسلم سے جنگ کے لیے ابن اشد ساتھ بھیجے ابن زیاد نے ہزار کے ہزاروں کو فننار کر دیا مسلم نے ہائے تنہا لڑ رہا ہے مسلم پردیش بھی ہے اور مینار کی لڑائی اور ہوتی ہے محلے اور گلی کی لڑائی اور ہوتی ہے اس نے پھر کاسد بھیجا جا ابن زیاد سے کہو اور سپاہی بھیجے تین سو گھوڑے اور سوار اور آگئے پھر مسلم نے فننار کیے دوسری بار ابن زیاد کہتا ہے اس سے جا کے کہو کیا میں نے اسے ایک مسلم پکرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے یا پورے کوفہ سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا پورے عرب سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے اس پہ اس ابن اشد نے کہا اس جاہل سے جا کے کہنا تخت پہ بیٹھ کر زبان چلانا آسان ہے ذرا کوفہ کی گلیوں میں آ کے دیکھ تو تو کہتا تھا مسلم لڑے گا یہاں تو علی لڑتا نہ لڑا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تو علی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہتا تھا مسلم لڑے گا تو حسین کا جو مشن تھا حسین کے ساتھ چار علی تھے حاشمی جوان تو کافی تھے علی چار تھے علی زہن الابدین عباس بن علی مسلم بن عقیل محمد حنفیہ حسین مولا نے دیکھا کہ جو وعدہ میں نے اللہ سے نبھانا ہے اللہ ہے وہ جو تاج شفاعت میں نے عالم زر میں اپنے نانا کو پہنایا تھا اس کی شرطیں مجھے پورا کرنی ہے اس کی شرطیں پورا کرنے کے لئے اگر یہ چاروں علی ساتھ رہے بس میں لمحے میں داخل ہو رہا ہوں مسائل کے تو مشن بورا نہیں ہوتا کیا کیا محمد حنفیہ کو کاف مدینے جائے مسلم بن عقیل کو کاف سفیر بن کے کوفہ جائے دو علی رہ گئے شریکت الحسین نے کہا حسین عباس جانے کربلا جانے آپ جانے شام جانے زینب جانے سجاد جانے آج رکم آلاللہ آج رکم آلاللہ بلکل مسائب بھی روانگی سے ہی ہے تسلسل کے ساتھ جہاں کل چھوڑے تھے روانگی ہو گئی اور آج جو شہادت میں نے پڑھنی ہے وہ سفیر حسینی کی ہی ہے جو کربلا کی تمام شہادتوں کا دیب آچھا ہے تمہید ہے حج رکم آلاللہ رات کے اس پہر بیٹھ کر اجڑی سعادات کو پرسہ دینے والوں جنہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا حج رکم آلاللہ میں بڑے تحمل سے اور آرام سے گزرنا چاہتا ہوں سفیر بنا کر بھیجا اکیلے گئے تھے مسلم دو معصوم شہزادیں بھی ساتھ گئے تھے ایک کا نام محمد تھا ایک کا نام ابراہیم ابھی آپ نے خطبے میں سنا کہ خطبے کے بعد اٹھارہ ہزار ہاتھ بیعت کے لیے بڑے رات و رات یزید میں گورنر تبدیل کیا ابن زیاد ملوم خدا اس پہ لانت کرے اس نے کہا کہ جس نے حسین کی بیعت نہ توڑی اس کا گھر بھی جلایا جائے گا اور گھر والوں کو قتل بھی کیا جائے گا خوف میں آکے ابھی اٹھارہ ہزار تھے ایک وقت وہ بھی آیا مسلم پہ کہ عبادت سے فارغ ہو کے جب پیچھے دیکھا تو ایک بندہ بھی نہ تھا اجرکو مول اللہ پردیس ہے اور کوفہ ہے اعلان ہو گیا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی مسائد خانہ کو قتل کر دیا جائے گا اب مسائد ہوتے لفظ ہیں تصور قدے کو آپ نے اجاگر کرنا ہوتا ہے ہمارا کام ہے لفظ پڑھ دینا سبق یاد دلا دینا آسوں کی خیرات اس بی بی سے بھانگے گا کہ جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہ شام سے چل کر آ جاتا ہے اجرکو مول اللہ مسلم کوفے کی گلیوں میں ایک مقام پہ جا کے بیٹھے ایک خاتون ہے کتابوں میں لکھا ہے مومنہ ہے توہ نام ہے دروازہ کھول کے دیکھا کوئی بیٹھا ہے کہا ہے اے شخص تو جانتا نہیں ہے کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں چاہ اپنے گھر نوٹ جا ایک مرتبہ مسلم نے کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی بڑا دور ہو جو پردیسی ہو وہ کہاں جائے اتنا کہنا تھا اس مومنہ نے سنا کہ آواز تو لہجہ حاشمیہ سے ملتی ہے کہا علی کے خاندان سے تعلق تو نہیں ہے آپ کا ایک مرتبہ کہا میں اکیل کا بیٹا مسلم ہوں اتنا کہنا تھا گھر کے دروازے کھول دیئے سے کہا آقا یہ بھی آپ کا گھر ہے تشریف لے آئیے کتابوں میں لکھا ہے اسی مومنہ کا جو بیٹا تھا دنیا کی لالچ میں انعام کی لالچ میں اس نے سرکار مسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں ہیں بس ازاداروں یہاں سپائی چلے مسلم نے زیرا پین لی تلوار اٹھا لی جنگ کرتے رہے بڑی دیر اکیل کا بیٹا جنگ کرتا رہا لیکن کبھی کبھی چونکہ گلیوں کی لڑائی تھی میں آرام سے گزر دوں بلکل آپ تحمل سے سوڑیں کسی دیوار کی ٹیک لے کے سوچتے تھے مسلم کاش میرے ساتھ آج عباس ہوتا اجرکو مالاللہ میں انہوں کو کوفیوں کو بتاتا کہ ہاشمیوں کی شجاعت کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہاشمی ہے اس سے لڑو گے جیت نہیں پاؤ گے تھوکے سے قید کرنا ہے گھڑے کھوٹے گئے اوپر گھاس بھر دی گئی لڑتے لڑتے ایک کھڑے میں مسلم کا پیر آیا مجھے معاف کیجئے کہ آپ چھوٹ لگ جائے نادہ تو گھڑے میں مسلم کا جانا تھا اس کے بعد جس کفی کے ہاتھ میں جو آیا اجرکو مالاللہ جو ماتم کرنے آیا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر برسایا جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے خاک اٹھا کے پھیکی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے علماء سے سنا ہے کہ اتنا لہو لہان کر دیا صفیر حسینی کو کہ لب مسلم کے شہید ہو گئے دانت مسلم کے شہید ہو گئے ایک مرتبہ قید کر کے گرفتار کر کے زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں مسلم دربار میں لائے انہیں کہا ہمارے امیر کو سلام کرو مسلم نے زنجیروں کو چھوڑ کے کہا امیر سوالحسین میرا امیر صرف حسین ہے اپنے امیر کو مسلم نے دربار سے سلام کیا وہاں سے حسین نے جواب دیا اوہ مسلم تنہا پردیس میں دشمنوں کے نرغے میں آج مجھے امیر کہہ کے سلام کیا ہے جا مسلم وعدہ رہا قیامت تک ازادار مجھے غریب حسین کہہ کے یاد کریں گے تجھے امیر مسلم کہہ کے اجرکمال اللہ بس مضمون سمیٹ رہا ہوں گے سمیٹ دیا بڑے لمبے مضمون ہیں بڑی غستاخیاں ہوئی دربار ابن زیاد نے حکم دیا کسر امارہ کی چھت پہ لے جاؤ مسلم کو اور شہید کر دیو کسر امارہ کی چھت پہ مسلم زنجیروں میں پابند جلال نے تلوار بین ایام کر لی اور وہاں منظر کیا ہے کافلہ سفر میں ہے مقامات سے آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک مقام پہ بلا تشویح کیونکہ علی کی بیٹی چاہتی تھی کہ میرے محمل کے ساتھ حسین کا دھوڑا رہے بلا تشویح محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھا حسین نظر نہیں آیا دوسری جانب دیکھا حسین نظر نہیں آیا ایک مرتبہ کا ابباس میرا بھائی حسین کافلے سے پچھڑ گیا جا میرے بھائی کو ڈھونڈ کے لیا ابباس نے کھوڑا دھوڑایا اب پرسے کا وقت آ گیا ہے مسائب بالکل قریب آ گئے ہیں تھوڑی توجہ کیجئے گا رات کے اس پہر بی بی کو پرسہ دینا ہے سفیر حسینی کا بس اداداروں منظر یہ ہے کہ ابباس نے دور سے دیکھا کہ حسین کا رہوار اپنی چان مرضی سے چلتا ہوا آ رہا ہے رکابوں سے بلا تشبیح پیر حسین کے باہر نکلے ہوئے ہیں تستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہیں باغِ حسین کے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہیں اور حسین زور زور سے بکا کر رہے ہیں زور زور سے رو رہے ہیں اب ذرا انصاف سے سوچئے گا دیکھنے والا ابباس ہو اور رونے والے حسین ہو اللہ جالے کس طرح سے زین چھوڑی ابباس رکابوں کو چھوڑا میرے مولا اگر مجھے مدینے میں تلوار اٹھانے دی ہوتی تو یوں کافلے سے بچھڑ بچھڑ کے رونا تو نہ پڑتا نہیں ابباس میں مدینے چھوڑنے کی وجہ سے تو نہیں رو رہا پھر میرے مولا کیوں روتے ہیں کہا ابباس صبر کرو گے ہاتھ جوڑ کے ابباس نے کہا مولا کس مقام پہ صبر نہیں کیا ابباس نے میں نے پڑھ دیا سارے گزارے میرے مولا شہدت بابا علی کے بعد انیس رمضان کو بابا کو ضربت لگی میں ابباس کہتا رہا قاتل کوفے میں ہے مجھے تلوار دے دو مولا آپ نے کہا سبر کرو میں نے سبر کیا مولا علی کے بعد حسن کے جنازے پہ وہ تیر چلاتے رہے میں نے کہا مجھے تلوار دے دو آپ نے کہا سبر کرو مولا ولید کے دربار میں آپ کے سر کی طرف اشارہ کیا گیا ابباس کی زندگی میں آپ نے کہا سبر کرو میں نے سبر کیا مولا علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ابباس نے سبر کیا مولا آپ مجھے صابر پائے گے بتائیے روتے کیوں ہیں ایک مرتبہ حسین نے بلا تشبیح دو انگلیاں بلند کی کہا ابباس میری انگلیوں میں دیکھو بس میں قریب آگیا وہ جملے سنیے پرسہ ہو گیا گریہ ہو گیا اب جو انگلیوں کے درمیان سے دیکھا ابباس سے منظر کیا ہے ابباس کیا نظر آتا ہے مولا کوئی پردیسی ہے مولا کوئی مسافر ہے جسے قید کیا ہوا ہے جس کے لب زخمی ہے جس کے موہ سے خون جاری ہے اور جس کا سر جھکا ہوا ہے ساتھ میں چلنات تلوار لیے کھڑا ہے ابھی وہ تلوار چلائے گا اس کا سر کلب ہو جائے گا خور سے ابباس نے دیکھا کہا مولا کہیں میری رکیہ تو نہیں اجڑ گئی ہائے مولا میری رکیہ اجڑ گئی مولا ایک مرتبہ پا اجازے امامت مجھے کوفہ پہنچا دے کہا ابباس تم نے وعدہ کیا تھا سبر کرو گے ایک مرتبہ کہا میرے مولا جنگ نہیں کرتا پھر کیا کرو گے مولا ذرا مقال کی پلندی دیکھ ابھی چلنات تلوار چلائے گا میرے مسلم کا سر زمین پہ آئے گا میں جا کر اپنی گود میں اپنے رکیہ کے سر تاج کا سر اپنی گود میں لے لوں گا کہا ابباس ذرا نیچے دیکھ اب نیچے جو دیکھا تو منظر کیا تھا ایک کالے پرکے والی بی بی چادر پھیلائے کہتی ہے آو میرا سبیر بیٹا آو میرا شہید و سیعلم الذین زلموا ایم خلب ایم کر الا لانت اللہ الا القوم الزالمين